میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن میرے لہو سے تمہاری دیوار بھی گل رہی ہے میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن میرے لہو سے تمہاری دیواری بھی گل رہی ہے جس طریقے سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر دلیتوں پر کرشنوں پر جو لگاتار جو حملے ہو رہے ہیں منیپور کے ایشو کے بارے میں سب پوری دنیا جانتی ہے اور پورا پارلیمنٹ جانتا ہے پورا اپوزیشن پولٹیکل پارٹی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے ایون میڈیا بھی جو گودی میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اب بات کرنا شروع کر چکے ہیں لیکن جو حریانہ کے اندر جو لگاتار وہاں پر مسلمانوں کی دکانوں کو مکانوں کو ان کے پروپٹی کو کاروبار کو مجزدوں کو جو حملہ کیا جا رہا ہے جو جلایا جا رہا ہے وہاں پر ایک امام کو انیس سال کے امام کو وہاں پر مار دیا گیا پولیس کے سامنے پولیس وہاں پر کھڑی بھی تھی اس کے سامنے وہاں پر ایک امام کو مارا گیا اب تک پانچ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور سیکڑوں لوگ آج بھی ہسپٹل میں زخمی پڑے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں پولیس کے سامنے ہو رہا ہے سرکار آنکھ کھول کر دیکھ رہی ہے سرکار کے ناکھ کے نیچے ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہریانہ کے اندر اس کے بعد جو رپی اف کا آفیسر ٹرین کے اندر جس طریقے سے وہاں پر مسلمان کو ڈھونڈ کر ان کی داڑی اور ٹوپی کے نام پر ان کا نام پوچھ کر ان کو گولی مارتا ہے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہو رہا مسلمانوں کی جان کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہا وہی مسلمان جو اس دیش کے لیے آزادی کے لیے اپنی جان دیئے ہیں اس دیش کے لیے سب کچھ دیئے ہیں سب کچھ دینے کے باوجود بھی آج بھی جس پارلیمنٹ کے اندر یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے بارے میں چرچہ نہیں کیا جا رہا تو ہمیں سوچنا ہے اس بات کو یہ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے بھارت دیش کس طرف جا رہا ہے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا جہاں پر جس سٹیٹ کے اندر جس کنٹری کے اندر مائنیریٹیز کے ساتھ صحیح ویوہار نہ ہو اس دیش کا ستیناس ہوگا میں یہ کہوں گا کہ مہاتمہ گاندی نے جو کہا تھا آنے والے دنوں میں اگر یہ موڈی سرکار اگر یہ بی جے پی سرکار یہ اگر یہ اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز اگر یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو نائن انصافی ہو رہی ہے آدی واسیوں کے ساتھ جو نائن صافی ہو رہی ہے اگر اس کے لئے خاموش بیٹھیں گے تو یہ دیش کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا دیش کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا دیش کو یہ خود یہ لوگ یہ دیش کی دیواروں کو کھوکلا کر رہے ہیں دیش کی دیواروں کو کھوکلا کر کر دیش کو برباد کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو شرم آنا چاہیے میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز راحل گاندی جو مسیحہ بنے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے اور بھی جو اکھیلے شیادہو اروین کیجریوال یہ جو کوئی بھی so called secular political leaders ہے اروین کیجریوال کے گھر سے کتنی دور پر ہے سیکٹر 57 گرگاؤں کتنی دور پر ہے حریانہ کتنی دور پر ہے راحل گاندی کے گھر سے حریانہ لیکن آج تک ابھی تک حریانہ کو یہ لوگ نہیں گئے ہیں گرو گرام کو یہ لوگ نہیں گئے ہیں میوات کو یہ لوگ نہیں گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو مسلمانوں کی کوئی عقاد یہاں پر نہیں رہی مسلمانوں کی کوئی value نہیں رہی تو مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا ہے اپنا خود کا platform مضبوط کرنا ہے یہ جو so called secular political parties ہیں اگر یہ آپ کے گھر کے پاس آئیں یہ ہمارے بارے میں بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے بارے میں لڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں آج کیا ہونا تھا اگر ہماری ایک بھی اگر جان کے پر حملہ ہوتا تو پورا پارلیمنٹ یہ لوگ اٹھا کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج سیکڑوں لوگ ہماری جان جا رہی ہے ہماری مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے ہمارے گھراؤں کے پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو so called secular political leaders ایک جنا بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ایون ٹویٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے آج سب کے سب رپی ایف کے اوپر جو رپی ایف آفیسر ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ پاگل تھا یہ mentally disabled تھا بابا اگر mentally disabled تھا تو پولیس کی ڈیوٹی میں بارہ سال کیا کر رہا تھا جھک مار رہا تھا بارہ سال پولیس میں کیا کر رہا تھا بارہ سال وہاں پر رہ کر اس نے رپی ایف کی ڈیوٹی کی لوکل پولیس ٹیشن میں کام کیا وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آج میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ mentally disabled تھا اگر وہی چیز بندگ بھی چلانے آتا اس کو mentally disabled ہے لیکن بندگ بھی چلاتا اور نام پوچھ پوچھ کر گولی مارتا اور اس کے ساتھ ایک آدیواسی کانسٹیبل جو ان مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے آگے آیا اس کو بھی گولی مار رہا اس کو بھی گولی مار رہا میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں تمام آدیواسیوں کو کرسٹینوں کو دلیتوں کو مسلمانوں کو اگر تم پر رسس اور سنگ پریوار اٹیک کرتا ہے تم پر وہاں پر جان لیوہ حملہ کرتا ہے ایس پر کونسٹیوشن کونسٹیوشن آپ کو پرمیشن دیتا ہے آپ سلف ڈیفنس کرنا ہے آپ روکنا ہے آپ جتنے بھی لوگ اگر ٹرین میں حملہ ہو تو ٹرین میں جتنے بھی پینسیسرس ہے وہ اس حملے کو روکنا ہے ڈرنا نہیں ہے مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جس دن ہم ہی سنگ پریوار کا مقابلہ کریں گے یہ لوگ گاہر کو پیر لگا کر بھاگ جائیں گے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا سوشل ڈیمکریٹک پارٹی آف انڈیا اس کو کڑے الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور عوام سے گزارش کرتی ہے اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے اپنے پلائٹروم کے ذریعے سے تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور میڈیا کے اندر جو لگاتر نفرت پر اسی جا رہی ہے لگاتر مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت پر اسی جا رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے جو ہریانہ کے اندر اسی کا نتیجہ ہے جو ٹرین کا حادثہ ہوا جائپور ایکسپریس کا اسی کا نتیجہ ہے جو ممبائی کے اندر ہمارے کالیج کی لڑکیوں کو روکا جا رہا ہے اس کالیج جانے کے لیے یہ تمام نفرت یہ جو میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں موہ توڑ جواب دینا ہوگا